نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں متعدد بار موجود ہے درجر و ذیکر و کتابوں کے اندر ہے کہ خیبر کی فتح سے ایک دن پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نعوت یلن رائیت ودن رجلن یفتہ اللہ علیہ یدے میں کل جنڈا ان بندے کو دوں گا اللہ جسے فاتح خیبر بنائے گا اس بندے کی کیا خصوصیات ہیں اس میں کیا کیا شانیں موجود ہیں فرمایا وہ بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے اور اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس میں ہمارے عقائد و نظریات کے لحاظ سے ہر فرمان کے اندر یہ مشریہ موجود ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرتبو فرمائی جب سرکار نے یہ فرمایا تو سب کی رات انتظار میں گلڑ گئی اور ہر ایک کو یہ امید تھی کہ کل جھنڈا مجھے دیا جائے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اس خبر کے نتیجے میں انتظار شروع ہوا اور انتظار تب شروع ہوا کہ خبر کی صداقت سب کی دل میں سوفی سے موجود تھی اور وہ صداقت صرف آل سنت کے نظریے پر سمجھ جا سکتی ہے جن کی یہ سوچ ہو کہ رب کے نبی کو کل کا بتا نہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کی خبر پر وہ اعتماد کیسے کر سکے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدن کا نفذ بطور خاص استعمال کیا لَأُوْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ غَدَنْ رَجُلًا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدْهِ میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا اللہ جس کے ہاتھ میں خط آتا فرمائے گا تو نبی اکرم نور مدسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے کہ وہ بندہ کون ہے جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے ایک تو سرکار کو پتا ہے کہ وہ کل زندہ ہی ہوگا اور بقید حیات ہوگا اور پھر میں بھی زندہ ہوں گا اور پھر میں اس کو جھنڈا دوں گا اور پھر وہ فاتحی خیبر بنے گا یہ ساری خبریں جو نبی اکرم نور مدسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جن کو سننے کے بعد سننی کو ایک فیسد تردد نہیں ہے سو فیسد یقین ہے یہ ہمیں اس لیے یقین ہے کہ جن کے سامنے یہ خبر دی گئی انہیں بھی سو فیسد یقین تھا ہم پندرمی صدی میں بھی بٹھے نہیں فسلے نہیں آج بھی ہمارے دلوں میں وہ نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں موجود تھا اگر تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو وہ امیدوار نہ بنتے کہ پتہ نہیں خبر ہے بھی سچی یا نہیں پتہ نہیں ماذا اللہ ایسا ہونا بھی ہے یا نہیں سب کو یقین تھا کہ جسے جھنڈا ملنا ہے اس لیے فاتحی خیبر ضرور بننا ہے تو سب اس پر مطمئن تھے اور آگے امیدوار تھے جب سہر کا تلوہ ہوا رات کی سیاہ گلفوں سے صبحوں کا نکرتا چہرہ بہر نکلا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما این علی بن عبی طالب حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنو کہاں ہے وہ جو فرس پہ بیٹھ کی عرش کی خبریں دیتے ہیں اپنے علی سے بے خبر نہیں تھے آگے جو خبر دینی تھی اس کی تمہید کے لیے سوال کیا تھا ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت امی حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حارسہ لادلہ بیٹا تھا شہید ہو گیا ہے اگر جنت میں پہنچا ہے پھر تو سمر کرتی ہوں اور اگر نہیں پہنچا تو رونے کی تو اجازت دے دو میں اپنے حارسہ کو رو لوں بخاری شریف میں متدد باری حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرما کہ حارسہ تو مٹی میں دبن کیا اب اس سے آگے اینہ آپ کیا پوچھتی ہیں کہ حارسہ کہاں ہے مٹی میں ہی ہوگا نہیں فرما انہا لاجنان و انہا ابنا کی اصابا فردوسا عالی حارسہ کی امی تو میرے جنت کی بات کرتی ہو میرے غرب کی بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا حارسہ تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے اصابا فردوسا عالی زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے مستدردن الحاکم کی حدیث کے مطابق ہر آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی ہے ہر آسمان سے اگلے آسمان تک پانچ سو سال کا سفر ہے سات آسمانوں کے پاس جنت ہے اور جنت کے کم از کم سو درجات ہیں اور ہر درجے میں دوسرے درجے تک پانچ سو سال کا سفر ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے اتنا ایک سٹیپ ہے جنت کا اور سب سے اونچا مقام جنت الفردوس ہے جس کی چھت عرش بری ہے تو یہ میری آقا علیہ السلام کی آنکھ ہے کہ پل بھر سے پہلے دیکھ کے فرما اصاب الفردوس العالی حرصہ تیرا دفن مٹی میں کیا تھا مگر پہنچ فردوس میں گیا ہے وہ جو وہاں کی خبر فوراں دے وہ اپنے شہر کے علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم ان سے بے خبر نہیں تھے اصل میں شوق اور امیدیں جو لوگوں کو خبر کے بارے میں ہے کہ کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے رسول اکرم نور مدسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے یہ کہلوانا بھی چاہتے ہیں کہ جس کا آپ نے انتخاب کیا وہ تو علیل ہیں وہ یہ کام کیسے کر سکیں گے تو سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں آئے تو شفاہ بھی مل جائے گی اور فتح کا سنٹی تو ہیٹ بھی مل جائے گا کہا گیا یشت کی اینے ہیں ان کی تو دونوں کے علیل ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما انہیں بلاؤ فاباسا قفی اینے جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑھایا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا واقعی اللت تھی آنکھوں میں آنکھیں علیل تھیں تو سرکار نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگا رہے فی اینے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زمانہ مشکل کشہ کہتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا لعاب ان کا بھی مشکل کشہ ہے فاباسا قفی اینے ہیں ان کی آنکھوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یوں تھا کہ جیسے آنکھیں کبھی خراب ہوئی نہیں تھیں اب اس میں پھر جھنڈا دے دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بنے وہ خیبر کا دروازہ جس کو چالیس مرد حلال ہی سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کے ڈال بنا دیا ونبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میں اپنے موضوع کا جو آغاز ہے اس کی مضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند دی ہے کہ وہ کون ہیں یحب اللہ و رسولہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں اللہ anatomy اللہ موسیقی